بسم اللہ الرحمن الرحیم موجودہ یہ دونوں اپنے آپ کو کلیم کرتی تھی کہ یہ دنیا کی سپر پاورز ہیں اور یہ دونوں سپر پاورز مجبور ہو کر جمعے والے دن پاکستان آئی اور آ کر انہوں نے پاکستان کے آرمی چیف کمر باجوہ صاحب سے ملاقات کی درخواست کی اور ٹاپک ایک ہی تھا کہ افغانستان میں ہماری جان کسی طرح چھڑا لیں میں اس کی آپ کو تھوڑی سی تفصیل بتاتا ہوں جمعے والے دن سب سے پہلے آپ کو پتا ہے یو ایس سنٹرل کمانڈ اس کے جو چیف ہیں جنرل فرانک مکینزی ان کا نام ہے یہ جو یو ایس نے ایک سنٹرل کمانڈ پورا ایک ایریا بنایا ہویا ہے یہ اس کے ہیڈ ہے خاص طور پر یہ جو افغانستان کا ریجن ہے اسے بھی دیکھتے ہیں اور اس وقت آپ کو پتا ہے کہ افغانستان میں نیٹو کی اور امریکہ کی جو افواج ہیں یہاں پر موجود ہیں امریکہ کے پچیس سو کے قریب جو ہیں وہ دستے جو لوگ ہیں بھی رہ چکے ہیں باقی نیٹو میں آپ کو پتا ہے یورپی یونین اور دیگر ممالک کے جو لوگ ہیں فوجی ہیں وہ بھی وہاں پر اس وقت موجود ہیں اور یہ جنگ دوہزار ایک سے شروع ہوئی دوہزار اکیس آج بیس سال ہو گئے ہیں اس کا کوئی نتیجہ ان کو نہیں نظر آ رہا اب اس سیچویشن میں جہاں پر پاکستان انہیں ہمیشہ سے کہتا رہا آپ کو یاد ہوگا کہ پاکستان کے جو پرائم منسٹر امران خان انہوں نے ہمیشہ یہ بات کی کہ آپ پیس کی طرف آئیں ڈائیلوگز کی طرف آئیں کیونکہ جنگ کسی مسئلے کا حل نہیں اور پھر وقت نے یہ بات ثابت کی اس چیز کو سب لوگوں نے مانا کہ واقعی اور یہ حقیقت بھی ہے کہ جنگیں کبھی کسی بڑے مسئلے کا حل نہیں ہو سکتی افغانستان میں یہ جاری ایک عرصے سے جنگ اس میں شدید ترین امریکہ کی اکانومی کو بھی نقصان پہنچا پھر آپ کو پتا ہے امریکی فوجیوں کے ساتھ وہاں کیا وہ بھی آپ جانتے ہیں اور اس سے پہلے اگر آپ افغانستان کے جغرافیائی حالات دیکھیں تو یہاں پر کبھی بھی کسی ملک کا کسی فورن انویڈر کا جسے کہتے ہیں وہ کبھی یہاں پر قبضہ نہیں رہا یہ لوگ ہمیشہ وہاں پر لڑتے رہے پھر افغانستان کی جغرافیائی حالات اس طرح کے ہیں کہ وہاں پر کوئی غیر ملکی ایک عرصہ تک قابض نہیں رہ سکتا اب سچویشن یہ ہے کہ پہلے آپ کو پتا ہے اس خطے میں اس جنگ میں پاکستان جو ملوث تھا اس حد تک کہ پاکستان چاہتا تھا کہ یہاں پر امن ہو جائے اور دونوں اطراف کے جو لڑنے والے لوگ ہیں اور دونوں اطراف کی جو افواج ہیں وہ بالکل مختلف ہیں پاکستان میں افواج پاکستان جن لوگوں کے ساتھ برسری پیکار ہے وہ لوگ ان کے ساتھ شامل ہونے کی کوشش کرتے رہے افغانستان میں لیکن ان لوگوں نے انہیں لال جھنڈی دکھائی دوسرے مانوں میں یہ کہا کہ آپ کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں کیونکہ وہاں پر جو ان کے اس وقت کے لیڈر تھے ان کا فتوہ بھی تھا کہ افواج پاکستان مسلمان فوج ہے اور اس پر کسی صورت میں کوئی بھی حملہ جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے جو جو یہ حملے کریں گے وہ ہمارے جھنڈے تلے نہیں ہوں گے جو پاکستان میں لوگ تھے آپ کو پتا ہے طریقے طالبان وغیرہ وہ لوگ اس لئے اس جھنڈے سے نکل کر اپنی انہوں نے علیدہ دنیا بلائی جس کے خلاف پاکستان برسرے پیکار ہے دوسری طرف افغانستان میں جو لوگ ہیں جن میں ابھی ریسنڈی آپ نے دیکھا مولا غنی برادرز جو تھے وہ پاکستان بھی آئے انہیں پاکستان نے بلائیا شاہ محمود قریشی صاحب سے ملاقات ہوئی پھر پرائم منیسر سے ملاقات ہوئی اور اس کا ایجنڈا یہی تھا کہ کسی طرح افغانستان میں یہ امن کا جو پروسس ہے اس کو آگے بڑھایا جائے اب اس امن پروسس میں وہاں پر افغانستان میں امریکہ نے یہ ڈیڈ لائن دی تھی جو اریجنل معایدہ ہوا تھا وہ ہوا تھا دوہا میں قطر میں یہ معایدہ ہوا تھا اور اس معایدے کو فروری میں جو لانے تک بہت پاکستان کی کوشش تھی بہت بڑی کوشش تھی کیونکہ افغان طالبان کسی صورت میں اس معایدے کا حصہ بننے کو تیار نہیں تھے پاکستان نے اپنی پوری کوشش کی اور انہیں اس معایدے تک لے کر آئے اور یہ پھر ٹیبل تک پہنچے دوہا میں قطر میں یہ معایدہ ہوا جس میں آپ کو خلیل جو ظلم خلید ہیں ان کے سگنیچر ہیں وہ ان کی تصاویر ہیں وہ سب آپ جانتے ہیں اب مسئلہ کیا ہوا کہ یہ معایدہ معایدے کے مطابق مئی میں آپ کو پتہ ہے یہ امریکہ کی فوجیں افغان طالبان کے ساتھ اس معاملے کو افغان پیس پروسس کو آگے بڑھاتی لیکن پھر یہ معایدہ بیچ میں امریکہ نے ابھی حالی میں توڑ دیا اور روک دیا امریکہ کے روکنے کی بڑی وجہ یہ تھی کہ امریکہ نے کہا کہ جن تنظیموں کے ساتھ جن میں آپ کو پتہ ہے وہ دائش ہے اور ان کے ساتھ یہ قیدہ بغیر ہیں ان سے امریکہ نے کہا کہ افغان طالبان کو دور رہنا ہوں گا ان کے ساتھ روابط نہیں رکھنے لیکن امریکہ کو لگا کہ وہ ابھی تک افغان ان کے ساتھ افغان طالبان جو ہیں وہ ان کے ساتھ روابط میں موجود ہیں دوسری طرف افغان طالبان جو ہیں وہ اس بات کی نفی کرتے رہے کہ ہمارے ان سے کوئی تعلق نہیں البتہ ان کے تعلقات بہت سی ایسی دوسری تنظیموں سے ضرور ہیں جو کہ خطے میں آپ کو پتہ ہے نشاور عدویات اور اس طرح کے جو کام کرتے ہیں ڈرگ سمگلر وغیرہ ہیمن ٹرافیکنگ یہ جو لوگ کام کرتے ہیں ان میں وہ لوگ شامل تھے اب افغان طالبان نے جب امریکہ نے یہ معایدہ توڑا کہ پہلی میری کو ویڈرال جو ہے وہ اب پوسٹ پون ہو جائے گا ہم اپنی کچھ کپیسٹی میں لوگ یہاں رکھیں گے سب سے پہلے امریکہ کے لیے یہ مسئلہ آیا کہ امریکہ اگر یہاں پر اپنی افواج رکھتا ہے کہ آنے والے دنوں میں ان کے لیے کوئی خطرہ نہ بن سکے یا دنیا کے امن کو بظاہر ان کے لیے کوئی خطرہ یہاں سے اس جگہ سے نہ بن سکے اگر یہ بھی ڈروہ کر گئے اس کے لیے وہ اپنے سٹیشنز اپنی جگہ وہاں پر محفوظ رکھنا چاہتے ہیں لیکن اگر وہ ڈرون کے ذریعے سرویلنس جاسوسی بھی کرنا چاہیں تو اس کے لیے انہیں جو پڑوسی ممالک ہیں جیسے پاکستان ہے ایران ہے ہندوستان ہے دیگر جو ممالک ہیں چائنہ وغیرہ یہاں پر سے ڈرون کو اڑا کر سرویلنس کرنی پڑتی اور یہ ملک کسی صورت میں اس پر تیار نہیں تو امریکہ کے پاس آپشن یہ بچ جاتی ہے کہ یا تو وہ پھر دبائی سے یو اے ای سے یا پھر سعودی عرب سے ڈرون کی بیسز ہے وہاں سے اڑا کر تین تین چار چار گھنٹے کا سفر کر کے اس کی سرویلنس کریں جو ممکن نہیں تو ایسے میں امریکہ یہ چاہتا ہے کہ کسی نہ کسی طرح ان کا یہاں پر انفلوینس رہے تاکہ وہ اس کو بلکل اکیس سال کے بعد اکیس سال تک رہنا آپ کو پتہ ہے یا بیس سال تک رہنا اس خطے میں اور پھر اس کو اگڑم چھوڑ کر جانا روس کی طرح وہ یہ غلطی نہیں کرنا چاہتے کہ روس نے جب آپ کو پتہ ہے انخلا ہوا تھا تو اس کے بعد کیا ہوا اس سلسلے میں امریکہ کے جو یو ایس سینٹر کمانڈ کے چیف ہیں جنرل چیف مکینزی وہ کمر باجوہ صاحب کے پاس آئے کمر باجوہ صاحب یہ چیز جاننا چاہتے تھے پاکستان آرمی یہ جاننا چاہتے تھے کہ اس وقت جو نئی ایڈمنسٹریشن جو بائیڈن کی وہ لوگ کیا سوچ رہے ہیں ابھی ان کی کیا سٹریٹیجی ہے کیونکہ ٹرم کے ساتھ جو ان کے معاملات چلتے رہے انہیں معلوم تھے لیکن اب نئے صدر کی کیا سوچ ہے وہ اس پورے خطے میں امن پروسس کو کس طرح دیکھتے ہیں ان ساری چیزوں پر پاکستان آرمی کو بڑی تشویش تھی کیونکہ ان کی بڑی محنت تھی اس پروسس کو جوڑنے کے لیے تو جنرل مکینزی نے جب ان سے وان وان ملاقات کی اور اس میں جنرل باجوہ نے اپنی تشویش کا اظہار کیا اور انہیں نے کہا کہ ہمیں یہ امن پروسس اتنا ہی ہمارے لیے اہم ہے جتنا امریکہ کے لیے بلکہ امریکہ سے زیادہ کیونکہ یہ ہمارے پروسی ہیں اور افغانستان اگر ایک پر امن ملک ہوگا تو لازمی سی بات ہے کہ اردگر پروسی ممالک میں بھی اس کا بہتر امپیکٹ پڑے گا جنرل مکینزی نے انہیں بتایا کہ یہ سیچویشن اب تھوڑی سی بدل گئی ہے سیچویشن اس لیے بدل گیا کہ امریکہ ابھی بھی یہاں پر اپنا اثر و رسوخ ختم نہیں کرنا چاہتا امریکہ نہیں چاہتا کہ وہ یہاں پاور کا ایک ویکیوم چھوڑ کے چلا جائے افغان طالبان نے جب یہ معایدہ آپ کو پتا ہے ٹوٹنے جا رہا تھا تو انہوں نے کیا کیا کہ سب سے پہلے ایران کے ساتھ انہوں نے رابطے بڑھائے وہاں ان کا وفد گیا اور اس کے بعد پھر انہوں نے روس اپنا ایک وفد بھیج دیا اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ٹیلی فون پر چائنہ سے رابطے شروع کر دی اب اس وقت اس پروسس میں صرف پاکستان نہیں بلکہ چائنہ ایران اور اس کے ساتھ رشیا یہ تینوں ملک اور پاکستان اور افکورس یہ جو اس ڈیریکٹ افغانستان کے معاملے میں شامل ہیں ہندوستان بہت کوشش کر رہا ہے کہ اسے کسی طرح ابزرور کے طور پر لیا جائے لیکن ابھی تک نہیں لیا جائے دوسرا بڑا وفد روس کا پاکستان آیا اور ان کی بھی جو کمر باجوہ صاحب سے ملاقات ہوئی انہوں نے یہ بات کی کہ افغان حکومت جو اس وقت موجود ہے آپ افغان طالبان کو اس کا حصہ بنائیں اور یہاں سے یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے اس پورے معاہدے کی کہ افغان طالبان جو موجودہ حکومت ہے اس کا حصہ بننا چاہتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ اس حکومت کو ڈیزولف کر کے ایک نیا سیٹ اپ لائے جائے جس میں انہیں بھی حصہ دیا جائے اور اس کا جو ان کا معاہدہ تھا وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ابھی تک اس معاہدے کی پاسداری کی ہے کہ آپ یہ دیکھ لیں کہ پچھلے ایک سال سے امریکہ کا ایک فوجی بھی اسے نقصان نہیں پہنچا ہاں ہم نے افغان جو فوج ہے یا افغان جو سیکیورٹی فورسز ہیں یا ان کے جو جرنلسٹ ہیں یا ان کے جو پرومیننٹ فگرز ہیں ان پر انہوں نے حملے ضرور کی ہیں اور وہ انہیں کہہ رہے ہیں کہ ہم انہیں مانتے نہیں ہیں تو اس لیے ہماری ان سے لڑائی لگی رہے گی دوسری تا امریکہ یہ چاہتا ہے کہ کسی طرح یہاں پر اس موجودہ افغان حکومت کو مان لیا جائے اور طالبان ان کی چھتری تلے آ کر چکر کے سائیڈ پر ہو جائیں اب اس میں اس لیے روسی وفد پاکستان آیا انہوں نے بھی کمر باجوا صاحب سے ملاقات انہوں نے بھی کی اس کے بعد جو یوئس سینٹرل چیف آئے اب یہ دونوں ممالک کی پاکستان سے جو مدد کی اپیل ہے میں ایسے کہوں گا کیونکہ بنا پاکستان کے یہ پوری ٹرائنگل کبھی کمپلیٹ نہیں ہو سکتی افغان میں جو امن پروسس ہے وہ کسی صورت میں پاکستان کے تعاون کے بغیر نہیں آگے بڑھ سکتا اور اس کے ساتھ ساتھ یہ امن پروسس پاکستان کے لیے بھی اتنا ضروری ہے پاکستان اس لیے کہ افغانستان میں ظاہر ہے ہمارے پروسی ملک میں امن ہو یہ تو اچھی بات ہے وہ چاہتے ہیں لیکن آپ یقین کریں کہ افغانستان میں اگر امن ہوا تو اس کا سب سے زیادہ فائدہ پاکستان کو ہوگا جو اتنی لمبی بار جو سرحد پر لگائی ہوئی ہے جو فوجیوں کا خرچہ ہے اور پھر سب سے بڑھ کر افغانستان کے ساتھ تعلقات موجودہ حکومت سے کسی حد تک جو کشیدہ ہوتے ہیں اس کی بڑی وجہ ہی یہ ہے کہ وہاں پر امن نہیں ہے جس وقت افغانستان میں امن ہوا آٹومیٹکلی پاکستان میں جو تحارب گروپ اب تھوڑے بہت رہ گئے ہیں وہ بھی بلکل دیوار سے لگے وہ بلکل لیٹ جائیں گے اور اس کے ساتھ ان کو جو وہاں سے جو آ کر پاکستان میں کچھ کرتے ہیں گڑھ بڑھ وہ بھی رک جائے گے پاکستان پھر اپنا فوکس جو ہے وہ بلوچستان اور دوسرے جو علاقے ہیں ان پر اپنا فوکس کر سکتا ہے اور یہ پاکستان کے لیے بہت بہتر ہوگا ہے اس لیے اب اس بڑی پیشرفت میں جس میں روس اور امریکہ کے دونوں وفود پاکستان آئے ہیں اب آنے والے دنوں میں دیکھنا یہ ہے کہ فرسٹ میئی کی جو ڈیڈ لائن ہے اب لگتا ہی ہے کہ امریکہ اس میں دلچسپی نہیں لے رہا کہ وہ ویڈرال کریں اور اگر کریں تو جاتے ہوئے کس کے حوالے کر کے جائیں یہ ان کے لیے اس وقت سب سے بڑا سوالی ہے لیکن کم از کم وہ یہ کر سکتے ہیں کہ ایسا معایدہ ضرور کریں کہ جس میں افغان میں افغانستان میں ایک امن پروسس ہے اسے چلتے رہنا چاہیے اور یہی اس پورے خطے کے لیے سب سے اہم ہو یہ دو اہم خبریں تھی آپ کی خدمت میں رکھی امید ہے اس پر آپ کا جو فیڈبیک ہے وہ انشاءاللہ آئے گا اور اس کے ساتھ سے جو اپ ڈیٹس ہوتی رہیں گی ان سے آپ کو ضرور متعلق کریں گے بتاتے رہیں گے آپ کو پروگرام کو دیکھنے کا بہت شکریہ اسے لائک شیئر سبسکرائب کریں اور اگلی ویڈیو تک لیم مجھے اجازت دیں اللہ حافظ